جی جناب ونس اگن ویلکم بیک ایک بار پھر آپ تمام لسنرز کے ساتھ حاضر ہیں ایف اون اون کراچی سیڈیو سے نیب کے سپیشل پروگیم میں اور آج ہمارے پروگیم کے جو گیسٹ ہیں وہ ہے رزوان صدیقی صاحب جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر آف نیب ہے ان کو اپنے پروگیم میں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب اللہ علیکم صاحب جی کیسے ہیں آپ میں بلکل فائنین شائن ٹھیک ٹھاک اور کیا مسروفیات ہیں آپ کی کیسے ہیں آپ مسروفیات تو آج کل بے تہاش ہیں بہت زیادہ ہیں جی 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 اچھا اوکے پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی نیب کے حوالے سے کہ جو عواموں نا سے کیسے نیب کی مدد اور رابطہ کس طرح سے کر سکتی ہے اس سے دیکھیں نیب کا جو فنکشن ہے کور فنکشن اس کے اندر یہ دیپارٹمنٹ ہی ایسا ہے جو کہ کمپلینٹ ڈریون ڈیپارٹمنٹ ہے کمپلینٹ ڈریون کا مطلب جب تک کوئی شکایت نہیں آئے گی تب تک موسٹ کیس موسٹی کیسز میں شکایت کا ہونا لازمی ہے ایک کمپلینٹ ہوتی ایک کمپلینٹ ہوتا ہے ایک شکایت ہوتی ایک شکایت ہوتا ہے شکایتی ضروری ہے اس کے اندر جب تک شکایت نہیں آئے گی عوام الناس کی طرف سے تب تک ہم عمل میں نہیں آسکتے ٹھیک ہے یعنی ہم عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کوئی بھی جب کیس بنتا ہے تو جب وہ کیس کمپلیٹ بن جاتا ہے تو اس کا مقدر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کورٹ میں لے کر جاتے ہیں تو کورٹ سب سے ہم سے پوچھتی ہے کہ اس کی شکایت کس نے کی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہ نیب سب کا ماما بنا ہے اور جس کو مرضی چاہے اٹھا لیا جس کو مرضی ایک شکایت ہوتا لازمی ہے تو کمپلینٹ کے سوا ہم لوگ ادروائز اور پاورز بھی ہیں جس طرح چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سو او موٹو لے سکتے ہیں اسی طرح چیرمن نیب بھی سو او موٹو لے سکتے ہیں کسی بھی اخباری لیڈ کا کسی بھی سورس کا لیکن وہ دوسرے لیول پہ ہیں پہلا جو سب سے ہمارا جو جس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس کی طرف سے ایک شکایت آئے چاہے کسی بھی طور پہ ٹھیک ہے ان کے دپارٹمنٹ سے کوئی آدمی کسی دپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے وہاں پہ اس نے کرپشن دیکھ لی ہے نوٹ کر لی ہی ہے کون بندہ انوالو ہے سب سے زیادہ بہتر بندہ وہی ہوتا ہے کیونکہ اندر کی بات وہی زیادہ بتا سکتا ہے ہمیں ٹھیک ہے یا ویسے عوام الناس فور اگزیمپل آپ کو یہ پروجیکٹ چل رہا ہے کوئی دیکھ رہے ہیں اس کے پروجیکٹ کی رقم لکھی بھی ہے اور عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پروجیکٹ اگر چل رہا ہوگا تو اس کا ڈاکیومنٹ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے اس کو وہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے کانسٹویشن میں بھی ہے ہے لیجسلیشن میں بھی ہے کہ جو بھی عوام الناس کی ویل فیر کے لیے کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے تو اس کے بارے میں عوام کو آگاہی لازمی ہے اور اگر عوام میں سے کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنے کا بننا چاہیے تھا اور یہ نہیں بن رہا ہے یا یہاں پہ کہیں گھپلا ہو رہا ہے کرپشن ہو رہی ہے تو وہ کچھ ثبوتوں کے ساتھ ضروری نہیں کہ سارے ثبوت وہ مہیا کرے گا لیکن اتنے ثبوت ہوں کہ ہم اس کو دیکھ کے اس کی جانچ پڑتال کر کے اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے ہم انکوائری کھول سکیں اس پر انویسٹیگیشنز کر سکیں ٹھیک ہے تو شکایت ایک بہت ایمپورٹن فیز ہے جس میں ہم سارے عوام کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں کندھے سے کندھا ملا کر چلیں ٹھیک ہے کیونکہ کرپشن ایک ایول ہے ایک برائی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جس کو انشاءاللہ عوام کی مدد سے اللہ کی مدد سے ہم نے جڑ سے نکال کر پھینک دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب یہ عوام کی طرف سے ہمیں سپورٹ حاصل ہوگی ٹھیک ہے وہ جب کسی برائی کو دیکھیں کسی چیز کو دیکھیں جس طرح قرآن میں ہے کہ برائی اور اس کی چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اچھائی اچھائی قراب نہ ہو تو جب ایول کہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں نہیں پکڑ سکتے تو اس کو برا سمجھیں دل میں تو برا سمجھیں دل کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپلیکیشن لکھیں نیب کو اور نیب کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں ضروری مطلب فار ایگزمپل آپ درخواست دے سکتے ہیں اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں کراچی کے مختلف ازلا میں یا ہیدر آباد میں یا میرپر خاص ڈیویئر میں تو یہ تین ڈیویئنس ہمارے ہیں ان میں آپ جو ہے اپنا ڈی جی نیب کے نام خط لکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلینٹ ہے اور پورا آپ اس میں دستاویزی ثبوت دیتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں سندھ ایٹ ریٹ آف جیو وی ڈاٹ نیب ڈاٹ پی سندھ ایٹ ریٹ آف نیب ڈاپ جیو وی ڈاٹ پی کے اور اس کے علاوہ ایک ہمارا یو اے نمبر ہے ٹرپل ون سکس ٹو ٹو سکس ٹو ٹو یعنی ٹرپل ون نیب نیب آپ اس کو کہہ دیں ٹھیک ہے تو اس پہ فون کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں فیکس کر سکتے ہیں درخواست بھیج سکتے ہیں خود بھی آ سکتے ہیں مطلب سارے طریقے موجود ہیں ہم نے سارے دروازے کھول کے رکھے ہیں کیونکہ یہ پبلک ریلیشنگ ڈپارٹمنٹ لوگ آئیں گے تو ہمارا کام چلے گا ہم ہمیشہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہماری کندے سے کندہ ملا کر چلیں اور رابطے میں رہے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس سال اور پچھلے سال اس چیز کی کیا پرفارمنس رہی نیب کی کیا پرفارمنس رہی کہ کیا ریزلز آپ کو کس طرح سے آپ کا ملے کراچی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ جب سے نئے چیئرمن صاحب تشریف لائے ہیں جرمن نیب جو اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں اور انہوں نے کافی چینجز کی ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر اور ان کا ایک ویجن ہے جس ویجن کو لے کر ہم جل رہے ہیں تو عوام کے بھرپور تعاون کے ساتھ اور اللہ کی کرم کے ساتھ ہم ہمارا یہ جو کراچی والا نیب ہے یہ سات اور ریجنز ہیں نیب کے سات ریجنز ہیں کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹا، ملتان اور شکھر ان سب میں ٹاپ پہ کراچی آیا ہے اور ہم نے پچھلے سال ہنڈرڈ ریفرنسز دائر کیے تھے اس کے علاوہ تقریباً 200 سے زیادہ انکوائریز ہم نے کمپلیٹ کی تھی تقریباً 8000 کی قریب ہم نے کمپلینٹس ریسیف کی جن کو پروسس کیا تو اس سال الحمدللہ پچھلے سال سے ہماری کارکردگی اور بہتری کی طرف گامزن ہے ابھی تک ہم صرف سیپٹمبر تک کی میں آپ کو بات کروں گا کیونکہ ابھی ریکارڈ بن رہے ہیں اور چل رہے ہیں تو ہر کوارٹرلی ہم اپنے آپ کو سیس کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑیں تو اس سال ہم نے جنوری سے سیپٹمبر تک تقریباً ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ کمپلینٹس جو ہیں وہ ہم نے پروسس کی ہیں اور ہم نے ان کو جو ہے انکوائریز جو ہیں تقریباً ہنڈرڈین فور کر لی ہیں اس کے علاوہ انویسٹیکیشن سکسٹی فور کمپلیٹ کی ہیں اور ایٹی سے ایٹی کے قریب ہم نے بلکہ ایکزیکٹلی ایٹی جو ہیں ہم نے ریفرنسز دائر کر دی ہیں سیپٹمبر تک تو آپ سمجھ لیں کہ تیس پینتیس چالیس تو پچھل سال کو جو فگر ہے ہنڈرڈ وہ انشاءاللہ ہم کروس کر جائیں گے جو اس سے پہلے کبھی ہنڈرڈ کبھی بھی کسی نے بیورو نے نہیں دیئے تھے تو پچھل سال ہم نے ہنڈرڈ کیے اور اس سال انشاءاللہ ہمارا یہ ایم ہے کہ ہنڈرڈ سے اور اوپر انشاءاللہ زیادہ جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا بی آر اور پی بیز کے مد میں نائن ہنڈرڈ نائنٹی ایٹ پوائنٹ تری سیون تری میلین اور پلی بارگین میں ٹو ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فائنٹ نائن میلین یہ بھی ہم نے ریکاور کیے اور جس جس دپارٹمنٹ کے خلاف وہ کیس ہوئے اور جن جن دپارٹمنٹ کا وہ پیسہ غبن ہوا چوری ہوا رشوتوں میں گیا اس دپارٹمنٹ کو ہم نے وہ پیسے وایا چیئرمن لیب واپس ادا کر دی ہیں چاہے وہ بینکس ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کے دپارٹمنٹس ہوں پچھلے سال ہماری ایک اور کاردگیو رہی کے کیس چلانے کے بغیر ہم نے تقریباً بیس ہزار اکڑ کراچی کے آپ تصور کریں وہ لینڈ جو ٹریلینز میں آئی گی ٹریلینز یعنی بلینز آتے ہیں ہزار ملین کا ایک ٹریلینز ٹریلینز آف روپیز کی لینڈ جو ہے پریونشن کے تحت ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو واپس کی جو کہ لوگوں نے غبن کر لی تھی چائنا کٹنگ میں ڈال دی تھی اور کئی آپ کو پتا ہے ہائی اپس ہیں یہاں پہ جو انہوں نے ان کے کولیوشن کے ساتھ یہ سارا کام ہوا تھا لیکن الحمدللہ نائب کے فعال ہونے کی صورت میں یہ ہم نے اتنے بڑے اماؤنٹ کی لینڈ جو ہے سندھ کو واپس کیے اس کے علاوہ ہم نے پچھلے سال تھٹا کی تقریباً کوئی ٹو ہرنڈ ففٹی کے قریب کوئی دہات تھے جس میں لینڈ کے اوپر قبضہ ہوا تھا اور یہ جو ریکارڈ جل گیا تھا پچھلے دنوں تو غلط لوگوں کے ہاتھ میں وہ لینڈ جل گئی تھی اس میں بھی ہم نے تقریباً فور ہنڈ فورٹی ملین کی لینڈ جو ہے وہ واپس کروائی ہے تو الحمدللہ اللہ کی مدد سے اور عوام کے تعاون سے ہم آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا نیب کے اندر بنیادی عوامل کون سے ہوتے ہیں یہ نیب جی پہلے تو شروع شروع میں جب بنی تو صرف انفوسمنٹ تھی انفوسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چور نظر آئے جہاں بھی کرپشن ہو پکڑیں اس کو اس کے خلاف کیس کریں اسے اسے جو ہے نا کرکی کریں ریکاوری کریں اس سے اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف کیس چلائیں تو یہ تو شروع شروع میں تھا لیکن یہ ایک بلکل سیدھی سیدھی یعنی پولیس ڈاکو والی ایک سٹریٹیجی ہے تو یہ جو چیرمن صاحب تشریف لائے ہیں انہوں نے کہا کہ جی اب جو ہے نیب کے اندر نا صرف یہ لیکن ایک جو بہت بنیادی عوامل دو جو ہم نے ڈال دی ہیں ایک ہے اویرنیس اور ایک ہے پریونشن اویرنیس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو مطلع کیا جائے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کرپشن کرنا اچھی بات نہیں ہے اور کرپشن کا پیسہ اچھی بات نہیں ہے اس کے لیے ہم نے سکولوں میں کالجز میں کیونکہ نئی نسل تو یہی سکول اور کالجز ہیں نا جو پڑے لکھے ہمارے بچے ہیں دیکھیں ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کسی کے والد صاحب کرپشن میں ملاوث ہیں تو اس کے ساتھ لڑکے کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا تھا کہ یار یہ ان کے گھر جو ہے نا وہ برائی کا پیسہ ہے صحیح کا پیسہ نہیں ہے کہیں وہ سمگلنگ کرتے ہیں یا کوئی شراب کا دھندہ کرتے ہیں یا کرپشن کرتے ہیں تو اب یہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں تھوڑی سی مادوم ہو گئی ہیں اب ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا لیکن یہ ہے ہم لوگ زیادہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ آ گیا تو یہ دوبارہ اپنے نئی نسل کو اس چیز کی آ گئی اور اس چیز کی ریالائزیشن کہ غلط پیسہ غلط ہے اور اس کا انجام بھی غلط ہے تو یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے اس لحاظ سے ہم اویرنس ایک بہت بڑی ہماری ریجیم ہوتی ہے جس کے اندر ہم سکول کالجز یونیورسٹیز سیمینارز کراتے ہیں ڈیبیٹز کراتے ہیں پینٹنگز کے کامپیٹیشن کراتے ہیں جس میں چھوٹے بچے بڑے بچے آرٹسٹ وغیرہ اپنی پینٹنگز دیتے ہیں کرپشن کے تھیم کے حوالے سے اس کے علاوہ واکس ہوتی ہیں مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کو مختلف طریقوں سے پہنچا جائے آگئی ان کو کی جائے اور ان کے اندر کوئی ایسے فن کریئٹ کیا جائے تاکہ ان کو پتا بھی چل جائے وہ لرن بھی کریں اور وہ پھر امپلیمنٹ بھی کریں کم از کم ایک نئے ذہن کے اوپر اگر آپ محنت کریں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اس کے علاوہ ہمارے یہ ایک ریجیم ہے پریونشن ریجیم پریونشن ریجیم کا مصلاب یہ ہے کہ کرپشن ہونے سے پہلے اس کو پکڑ لیا جائے یا اس کے اندر جس طرح اب یہ جو بھی پولیسی ڈسینس ہوتے ہیں فار اگزمپل پروکیورمنٹ اگر آپ سمجھتے ہیں چیزیں لینا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جب کوئی چیزیں لے رہا ہوتا ہے خرید رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کے طرح سے تو ہم وہ دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ٹینڈر جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے اندر کہیں سکم تو نہیں ہے کہیں لکوناز تو نہیں ہے ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو یہاں پہ سستی مل جائیں لیکن یہ درد مہنگی کوٹ ہوئی ہیں وہ ہم تھوڑا سا اس کو دوبارہ ری ایسیس کرتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو اپنی سجیسنس دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ یہ چیزیں ڈالیں تاکہ آپ کا سسٹم اور ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ کرپشن کے چانسز اور منیمم ہو جائیں دیکھیں پولیسی ڈسینس تو اوپر ہوتے ہیں نا نیچے جو بندہ ریالی جا کر پرچیز کر رہا ہے وہ تو پولیسی ڈیسین نہیں کرنا ہے پولیسی ڈیسین تو اوپر ہو رہا ہے تو اگر آپ پولیسی ڈیسین میں ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ان کو یہ سمجھائیں کہ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعلیٰ اس میں کرپشن کے چانسز کم ہیں اور یہ پیسہ کیونکہ عوام کا پیسہ ہے ہمارے پاس کوئی پاکستان کو پیسہ یا کسی بھی ملک کو پیسہ ہم عوام سے کلیکٹ کرتے ہیں ٹیکسز کی صورت میں تو یہ عوام کی امانت ہے ہمارے پاس تو اگر کسی کی جیز کی امانت ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو امانت کی طرح ہمیں ڈیل کرنا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کام پر کم سے کم پیسہ لگے اور بہتر اور احسن طریقے سے لگیں تو ٹھیک ہے ہم کسی پر پریونشن ریجیم کے اندر ہم کسی بندے کے اوپر یہ نہیں کہتے کہ اس نے غلط کام کیا نہیں ہم اس کو پہلے سے بتاتے ہیں یار آپ نے یہ جو ڈیزائن کی ہے چیز ہمارے خیال میں ایسے نہیں ہو چاہیے ایسی ہونے چاہیے تو ایسی یہ اس کو پریونشن ریجیم کہا جاتا ہے اور پریونشن میں ہم کافی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ پروکیورمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ ہم لیزون ہمارا رہتا ہے کہ وہ جو بھی ففٹی میلین سے اوپر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو ہم لوگ ری ایسیس کر کے اور ان کو پھر اپنی طرف سے سجیسنز دے دیتے ہیں اور پھر وہ جس طرح اگر اس میں عمل ہوتا ہے تو وہ عوام کا پیسہ خراب ہونے سے بن جاتا ہے یہ ہے پریونشن اور آخر میں پھر انفورسمنٹ ہے کہ اگر یہ دونوں چیزوں کے باوجود یعنی اویرنیس کے باوجود ظاہر ہے کوئی بھی آفیسر ہے اس کا بچہ کسی کالج اور یونیسٹی میں تو پہنچا ہوگا نا تو ہم لوگ نے تقریباً بیس ہزار سے زیادہ یہ کانفیسرنس بیلڈنگ سوسائٹیز اور کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں جس میں سی بیس ہم بناتے چلے جا رہے ہیں جس میں ہم جا کر بچوں کو پہلے ایک موٹیویٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں نیب کیا ہے اس کے بعد وہ ہماری کمیٹیز میں اور سوسائٹیز میں آتے ہیں پھر وہ ہمارے ساتھ بقاعدہ چھ مہینے میں سات مہینے میں کچھ ہو گیا تاکہ وہاں کے بچے تھوڑا لان کریں اب ظاہر ہے اس آفیسر کا بچہ بھی کسی نے کسی سکول کالج یونیوسٹی میں پڑھتا ہوگا اس کو اویرنیس ہو گئی ہم نے پریونشن کی بھی کوشش کی اب اگر ان دونوں کوششوں کے باوجود کوئی آدمی اگر نہیں مانتا تو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شکایت کر دیتا ہے اور شکایت جب ہمارے پاس ایک دفعہ پہنچ جاتی ہے تو پھر نیب کی مشینری پوری اس کے اندر عمل پذیر شروع ہو جاتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو نیب کے طریقے میں یہ ہے کہ کوئی بھی شفافیت اس لیے زیادہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ایک شخص نہیں کرتا ٹھیک ہے ہر چیز کے لیے ایک بورڈ بنا ہے تو ریجنل بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کسی کمپلینٹ آئی تو پہلے تو اس پہ یہ ہوگا کہ آیا یہ کیس کیا ہمارا ہے یا نہیں ہے کیونکہ عوام الناس تو بھیج دیتی ہے نا ایون آپس میں دو بھائیوں کا جھگڑا ہوتا ہے زمین پر تو وہ بھی بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے کسی بندے کو اگر پینشن نہیں مل رہی تو وہ بھی اپنی شکایت بھیج دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی کو پانی نہیں ملا تو وہ بھی شکایت بھیج دیتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ایک خط پر ٹھیک ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم تھوڑا سا اوپر لیول پر بات کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہمیں انکوائری یا انویسٹیگیشنز انیشیئٹ کرنے پڑتی ہیں تو دو مہینے پہلے ہم دیتے ہیں جس میں کمپلینٹ صاحب ہمارے پاس تشریف رہتے ہیں اچھا اس میں عوام کو یہ بات آنا ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی شکایت کرتا ہے تو اس کی شخصیت جو ہے یا اس کی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ تین بندوں کے علاوہ کسی پر ریویل نہیں ہوتی وہ وہ شیغہ اراز میں رکھی جاتی ہے آہ تاہد ہے کہ وہ کیس میکنگ یا بریکنگ میں نہ آ جائے کیونکہ پھر اس سے عوام اس پاس سے بھی ڈرتی ہے یار میری دشمنی نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو شروع میں ہم جو بھی شکایت کرتا ہے اس کا نام نہیں لکھا جاتا اس کا فون نمبر بھی نہیں لکھا جاتا بس اب یہ کہا جاتا ہے یہ فلانی جگہ سے ایک اپلیکیشن آئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ یہ فیکٹس بیان کیے گئے ہیں تو اس کے بعد ہم ان فیکٹس کے اوپر اس کمپلینٹ کو بلوا لیتے ہیں لیکن اس میں صرف تین آدمی انوال ہوتے ہیں ایک اس کا انیسٹیکیشن آفیسر ایک ڈی جی اور پس ٹھیک ہے اور ایک ان کمپلینٹ کا ہیڈ یہ تین لوگ ان کو بلا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا کیا شکایت ہیں آپ کے پاس کون سے ڈاکیمنٹس ہیں یا آگے چل کے آپ کون سے ڈاکیمنٹس روائیڈ کر سکتے ہیں یا آپ کون سے گواہان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آ سکیں ایک دفعہ وہ جب ہو جاتا ہے تو پھر یہ بن جاتی ہے ریپورٹ پھر ہم لے جاتے ہیں اس کے اندر کہ سر یہ چیزیں ہمیں مل گئی ہیں تو اب آپ بتائیں ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو انکوائری میں جانا چاہیے یا اس کو انکوائری میں نہیں جانا چاہیے تو پھر دوبارہ ایک بورڈ بیٹھتا ہے اور اس کے اوپر ڈی سین لیتا ہے اس کے بعد وہ انکوائری میں چینج ہو جاتا ہے پھر انکوائری میں ہم انیشل ڈاکیمنٹری ایویڈنس سارا ہم کلیکٹ کرتے ہیں جس میں چار مہینے ہم آئی او کو دیتے ہیں انیسٹیکیشن آفیسر کو وہ اپنا سارے جو ہے نا اپنی چیزیں بھروے کار لاکر تو ہر ڈپارٹمنٹ سے بینک سیندو بینک اکاؤنٹس اور ہر چیزیں سمنگوالی کہاں پیمنٹ ہوئی ہے کہاں نہیں ہوئی ہے پروجیکٹ چلا ہے تو کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوا ہے کتنی دیر میں نہیں ہوا ہے کسی نے کہ یہ اگر کہیں بھی کرپشن ہوئی ہے تو وہ کہیں بینکنگ چینل کی طرو تو نہیں ہوئی کسی طریقے سے تو نہیں ہوئی وہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں پھر یہ چار مہینے بعد دوبارہ ڈسکس ہوتا ہے کہ پھر اس کو انویسٹیکیشن میں لے کے جاتے ہیں اور ایٹ ڈی اینڈ انویسٹیکیشن جب فائنالائز ہو جاتی ہے تو پھر اس آدمی کے خلاف یا ان سیٹ اف اکیوزڈ دی تین تین چار آدمی کیونکہ جرم جو ہوتا ہے وہ اکیلہ شخص نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمیشہ سرکاری افسر ملوث ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ پرائیوٹ لوگ بھی فار ایکزمپل کانٹریکٹرز ملوث ہو سکتے ہیں کسی پرائیوٹ کمپنی کے مالکان ہو سکتے ہیں جو اس میں ملوث ہو سکتے ہیں وہ آپس میں ان کا کیس بنا کر پھر الٹی میٹلی ہم کوٹ کو دے دیتے ہیں اور پھر کوٹ انشاءاللہ ان کا اس طرح کی شکایات زیادہ موصول ہوتی ہیں زمین کے حوالے سے کسی ایسی چیز کے حوالے سے دیکھیں ہمارا جو دائرہ کار ہے بیسیکلی وہ اس طرح کا پولیس والا نہیں ہے کہ اگر کسی بھی زمین کسی نیک عبضہ کر دے دیکھیں ہم نیب کا جو دائرہ کار ہے ہم کس کن لوگوں کے خلاف یہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ کن لوگوں کے خلاف نیب جو ہے عمل پیرا ہوتی ہے ہم لوگ جناب سب سے پہلے تو اگر کہیں بھی پبلک ایکس چیکر منی یا جس کو ہم ٹیکس منی یا پبلک منی یا گورنمنٹ کا فرن ٹھیک ہے جہاں پہ بھی امبیزل ہوا ہے کرپٹ ہوئی کرپشن ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور وہ ہمارا پریریٹی کیس ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ فار ایکسیمپل اگر کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر ہے پبلک آفیس ہولڈر کا مطلب ہے جو بھی فار ایکسیمپل ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں منیسٹرز ہیں ان کے خلاف بھی کیس بنتے ہیں اگر انہوں نے کہیں کرپشن میں انوالف ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد گورنمنٹ آفیسرز ہیں پھر اچھا پھر سب سے بڑی مزے کی بات جو شاید لوگوں کو کم بتایا ہوئی ہے کہ ایک ہمارے پاس ہے چیٹنگ پبلک اٹ لارج ٹھیک ہے یہ ایک پولیس اور ایف آئی ایس پہ کم عمل پیرا ہوتی ہے ہم لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ جو عوام کو دھوکہ دہی کے ذریعے تیس چالیس پچاس بندوں کو کہ جی میں یہ کاروبار کر رہا ہوں آپ مجھے انویسٹ کریں پیسے لگائیں یہ تو میں آپ کو فار اگزمپل بینک جو ہے وہ ہزار پہ دیتا ہے میں آپ کو ڈبل دوں گا یا تین مہینے بعد ڈبل دوں گا یا چھے مہینے بعد یہ کیسز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ڈائریکٹلی عوام انوالف ہوتی ہے تو یہ کہیں مداربے کے سنسلے میں کہیں اس میں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں اور پچھلے سال الحمدللہ ہم نے ایک مداربہ سکینڈل کے اندر چار عرب روپے کا کیس جو ہے وہ کوٹ میں داخل کیا ہے اور اس کی الحمدللہ اتنے کی ہی پروپرٹیز ہم نے فریز کر لی ہیں کہ جیسے ہی ہمیں کوٹ آلٹر کرے گی ہم ان پروپرٹیز کو ڈسپوز آف کر کے انشاءاللہ طلب عوام میں تقسیم کر دیں گے اچھا مجھے مجھے بتائے کہ ایف ایف ایوان اوان کے لسنرز کو آپ کیا آپ پیغام دینا جائیں گے پروگرام کا ٹائم بلکل بس ختم ہوئی ایف ایف ایم اوان کے جتنے بھی لسنرز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ کہیں بھی کرپشن کو دیکھتے ہیں تو اچھے شہریوں کی طرح اچھے پاکستانیوں کی طرح اچھے کراچی ایٹس کی طرح جو ہے نا اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں ہمیں بتائیں اپلیکیشن لکھیں ٹھیک ہے یہ میں ہم نے آپ کو ایڈریسز اور فون نمبرز بتا دیئے ہیں ان پہ ہم سے رابطہ کریں ہمارا آئیو ہر وقت موجود ہوگا ان کی کمپلینٹ لکھے گا اس پہ انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہوں گے تاکہ اس ملک کو اس کرپشن کی ایول سے بچائیں اور ایجلسنرز ہمارے ساتھ موجود رہے رزوان صدیقی صاحب جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر آف ناب تھے ان کو ہم نے پروگرام میں ویلکم کیا بہت ساری باتیں کی اور اب پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ایک دعاوں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا امنی پریزنٹر محمد خان کو دی جگہ اجازت اللہ حافظ